ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہے نمائندہ خصوصی صدیق جان ان کی بڑی خبر صدیق آج کی بڑی خبر کیا آپ کی جی بالکل اب جو سینٹ انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ اور پاکستان میں جو صدارتی ریفرنس بھیجا گیا ہے اس کی سماعت اختتامی مرحل میں داخل ہو چکی ہے اٹارنگ جانرل پاکستان خالد وید خان صاحب کے دلائل مکمل ہونے کے بعد ایڈوکیٹ جانرل پنجاب ایڈوکیٹ جانرل سندھ کے پی کے بروچستان اسلام آباد ان تمام کے دلائل جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں اور اب کل ساڑھے دس بجے جو ہے وہ رضا ربانی صاحب اپنے دلائل کا آغاز کریں گے آج جو بہت امپورٹنٹ چیز تھی جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جس پہ کوئی جواب نہیں تھا ایڈوکیٹ جانرل سندھ کے پاس وہ یہ تھا سوال چپ جسیس پاکستان کا جسیس جادلحسن صاحب کا اور عمرتہ بندیال صاحب کا کہ اگر الیکشن کے بعد یعنی ابھی سینیٹ الیکشن ہونے ہیں الیکشن کے بعد ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں سینیٹ کا امیدوار جو جیتا جو سینیٹر بنا اس کی ویڈیو آتی ہے وہ پیسے دے رہا ہے اور کچھ ایم پی ایس پیسے لے رہے ہیں وہ ویڈیو سامنے آتی ہے اس کے بعد ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ ویڈیو سامنے آئی ہے آپ نے پیسے دیے اور انہوں نے پیسے لیے اور انہوں نے ووٹ بیچا ہے وہ کہے کہ نہیں وہ کہے کہ ویڈیو سامنے آئی ہے میں پیسے دے رہا ہوں یہ پیسے لے رہے ہیں لیکن یہ تو پیسے میں گفت دے رہا ہوں ان کو یا یہ پیسے میں نے ان کے دینے تھے میں وہ دے رہا ہوں یا میں ہمارا کو بزنس ہے ہم وہ کر رہے ہیں ہمارا ذاتی لینے دینے ہم وہ کر رہے ہیں اس کا ووٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر وہ یہ موقف اپناتا ہے تو پھر یہ کیسے ہی ڈیٹرمن ہوگا یہ کیسے ثابت ہوگا کہ آیا وہ ووٹ کے لیے اس نے پیسے دیئے تھے یا نہیں دیئے تھے اس کے لیے جو پریمری ایویڈنس ہے وہ تو ووٹ ہے یعنی آپ ووٹ جا کے دیکھیں گے کہ آیا ان ایم پی ایز نے جن کو وہ پیسے دے رہا تھا انہوں نے ووٹ اس کو ڈالا تھا اس سینٹی کو ڈالا تھا یا اپنی پارٹی کے امیدوار کو ڈالا تھا جب آپ وہ ووٹ ہی ٹریس نہیں کر سکتے جب آپ وہ ووٹ ہی نہیں دے سکتے تو آپ اس کریمنیلٹی کو کیسے آپ اس کو انجام تک مہنچا سکتے ہیں کیونکہ وہ تو ٹریسبل ہی نہیں ہے اور دوسرا آج بھی سپریم کورٹ پاکستان کا فوکس جو ہے وہ دو چیزوں پر رہا ایک متناسب نمائندگی کے اوپر اور دوسرا سکریسی کے اوپر اور آج بھی یہی کہا جا کہ سکریسی جو ہے وہ لا محدود واقعے لیے نہیں ہوگی وہ تاکیمت نہیں ہوگی ایڈوکیٹ جنرل سندھ سلمان طالب الدین صاحب کہتے ہیں کہ جو ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجا گیا ہے یہ ریفرنس بہت اس میں سوالی نامناسب ہے سپریم کورٹ کو سیاسی معاملات میں انوالف کیا جا رہا ہے جس میں چیف جیسیس پاکستان نے کہا کہ آئین بزارتے خود ایک سیاسی دستاویز ہے جب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں تو کیا ہم اس کا سیاسی کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کا بات چیف جیسیس پاکستان نے آج بھی کہا یعنی یہ تو آپ ایک سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں الیکشن کیسے ہوتے ہیں اور خاص طور پر آج کے لیے مارکس جو ان کے تھے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے حالے سے تھے کہ مسلم لگنون اور پیبلز پارٹی نے آپس میں ایک چارٹر سائن کیا چارٹر آف ڈیموکریسی جس کی پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹی میں بہت امپورٹنس ہے لیکن آج یہ دونوں پتنے اس کو آن کرتی ہیں نہیں کرتی لیکن اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سینٹر اندخابات اوپن ہونے چاہیے شفاف ہونے چاہیے سب لوگ یہ کہتے ہیں مسلسل خرید و فروخت ہوتی ہے لیکن اب پولیٹیکل پارٹیز کہتی تو ہیں لیکن کوئی اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے اور آج بھی عدالت نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان ایک رپٹ ٹریکٹرے سے اس کو روکنا ہے لیکن ایڈوکیٹ جنرل سن جو ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو بات ہوتی ہے کہ یہ خرید و فروخت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ باتیں ہوتی ہیں سنی سنائی باتیں ہیں اخباری باتیں ہیں میڈیا کی باتیں ہیں اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ یہ خرید و فروخت ہوتی ہے تو ایڈوکیٹ جنرل سندھ جو ہیں سندھ حکومت کے جنب سے وہ دو ٹوک انکاری ہیں کہ سینٹ میں کوئی پیسہ چلتا ہے اور ساتھ ہی آج ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہیں احمد ایویس ایڈوکیٹ انہوں نے عدالت کو یہ کہا کہ آسف علی زرداری صاحب اوپن لی کہہ رہے ہیں کہ میں دس کی دس سیٹیں لے کر دکھاؤں گا گو کہ یہ ان کا ایک سیاسی بیان ہے لیکن یہ ان کے منڈیٹ کے برقس ہے جتنی ان کی سیٹیں منتی ہیں وہ اس سے زیادہ سیٹیں لینے کی بات کر رہے ہیں آج بھی جو ایڈوکیٹ جنرلز کی جانب سے دلائل دیئے گئے جنہوں نے اٹرنیل پاکستان کے دلائل کو سپورٹ کیا انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ کسی اور امیدوار کو ووٹ دینا چاہتا ہے تو وہ اوپن لی دے جب اس کے کنسکوینسز نہیں ہیں جب اس کی نائل ہی نہیں بنتی جب آئین کے تحت وہ نائل نہیں ہوگا تو پھر اس کو کیا مسئلہ ہے اوپن لی کہنے میں کہ میں اس امیدوار کو ووٹ نہیں دے رہا میں اس امیدوار کو ووٹ دے رہا ہوں تو اگلے جو اب کال بھی سماعت ہیں میرا خیال ہے کہ تین سے چار سماعتوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا تین چیزوں کے اوپر عدالت کا فوکس ہے سکریسی کب تک ہوگی متناسب ممہندگی کو کیسے کی نہیں بنایا جائے گا اگر کوئی الزام لگے گا کہ کسی نے ووٹ بیچا ہے تو اس کو کیسے عابض کی تحقیقات کریں گے اور جو چوتھے نمبر پر آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں گو کہ یہ پہلا پہلا پوائنٹ تھا کہ آئین انتخابات آئین کے تحت ہوتے ہیں یا قانون کے تحت ہوتے ہیں کیونکہ آئینی اس میں بھی عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ 59 میں بھی آئین کے الیکشنز کی بات ہے لیکن وہاں پہ سیکریٹ کا لفظ نہیں لکھا ہوا 226 میں اگر لکھا ہوا ہے کہ تمام الیکشن سوائے وزرعظم اور وزرائعالہ کے سیکریٹ بیلٹنگ کے ذریعے ہوں گے تو پھر خواتین کے نشستوں کے اوپر وہ لسٹیں دے کے اوپن ہوتے ہیں منیارٹیز کیا وہ بھی اوپن ہوتا ہے ایک طرح سے کہ وہ لسٹیں ہوتی ہیں تو پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ تمام ہونے تو تمام میں پھر یہ دو تو آگئے ہیں کہ یہ تو اوپن جو ہے وہ ہو رہے ہیں سیکریٹ بیلٹنگ کے ذریعے نہیں ہو رہے تو یہ ساری چیزیں ہیں عدالت کا فوکس ایک ہی ہے کہ کیسے کرپشن کو روکا جائے خرید و فروغ کو روکا جائے جو پیسہ جلتا اس کو روکا جائے کیسے پاکستان کی عوام کس بات کی یقین دھیانی ہو اس بات کا اعتماد ہو یقین ہو کہ الیکشن جو ہیں وہ سینٹر الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے خرید و فروغ نہیں ہوگی اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ جب ایک ایم پی اے یا ایم اے بن جاتا ہے کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ تو پھر وہ اس حلقے کے عوام کو اپنی پارٹی کے سبراہ کو جواب دے ہے متناسب نمائند کی ہے یہ آج کی امپورٹنٹ چیزیں تھیں اور جیس میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کیس جو ہے وہ اختامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے اچھا بھی ایک سے دو منٹ ہے تو میں چاہتی ہوں صدیق آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہو چونکہ آپ تمام خبروں پر نظر رکھتے ہیں بہت اچھا تجزیہ دیتے ہیں بہت ہی آپ کے تجزیگوں پر ساند کیا جاتا ہے تو جہانگیر ترین صاحب کے جو اینٹری ہوئی ہے اس پر بھی کومنٹ کر دیجئے گا کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کے جو معاملہ ہے جہانگیر ترین صاحب بھی ان شخصیات میں سے ہیں جن کے اوپر آپ دیکھیں کہ جب بات تھوڑی سی ہوتی ہے تو اس کو بہت ہائپ مل جاتی ہے وہ اس کی بجاہ ہے ظاہر ہے کہ وہ امنان خان کے سب سے قریبی دوستے اس لیے اس کو بہت ہائپ ملتی ہے اور اس کے بعد ایک ایسی پرافیگنڈا چلتا ہے بہت سری فیک نیوز آتی ہے اچھا ایک اور چیز بھی تو ہے یہ شگر سکینڈل کے علاوہ بھی نیک بات ہے صدیق کے وہ جوڑ تھوڑ کے بڑے ماہر ہیں ان کو پتا ہے کہ لوگوں کو کیسے جوڑنا ہے اپنے ساتھ لے کر آنا ہے مطلب وہ پوری میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گی اس حوالے سے بھی اب کی ٹائمنگ اگر آپ دیکھ لیں تو اس لیے زبان زدیام یا ڈسکشن کا حصہ تمام لوگ ان کی انٹری کو بڑا اہمیت دے رہے ہیں دیکھیں اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں صورتحال یہ ہے کہ جنگیر خان ترین جب سے وہ ان کی ناراضگی ہوئی ہے عمران خان صاحب سے اور وہ ناراضگی عمران خان صاحب کی طرف سے تھی ان کی طرف سے نہیں تھی آج تک ان سے بہت رابطہ ان کی کوشش کی گئی بہت موقعوں پہ بہت لوگوں نے یہ ان کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ عمران خان کے خلاف جائیں گے تحریک انصاف کے خلاف جائیں گے لیکن آج تک نہ تو انہوں نے کوئی سٹپ لیا تحریک انصاف کے خلاف اور نہ مجھے لگتا ہے وہ لیں گے یہاں پہ بھی سینٹ انتخابات میں وہ سو فیصد سپورٹ کریں گے حفیظ شیخ صاحب کو جو خبریں چال رہی تھیں کہ وہ گلانی صاحب کو سپورٹ کریں گے وہ تحریک انصاف کے خلاف جائیں گے اصل میں یہاں پہ بھی یہ جو خبریں ہیں نا جو جھانگیری ترین کے خلاف ہیں وہ کچھ خبریں تو پرائم نسٹر آفیس سے چلوائی جاتی ہیں وہاں سے لیگ کی جاتی ہیں وہاں سے بتائی جاتی ہیں اس گروپ کی جانب سے جن کو اور کوئی پریشانی ہو یا نہ ہو ان کو یہ پریشانی ضرور رہتی ہے کہ کہیں جانگیری ترین دوبارہ واپس نہ آ جائے کہیں اس کی عمران خان سے صلح نہ ہو جائے کیونکہ ان کو یہ بات پتا ہے کہ اگر جانگیری ترین واپس آئیں گے تو ان کی جگہ اس طرح سے نہیں رہے گی ظاہر ہے جانگیری ترین صاحب کا جو ایک سیاسی قد کٹ ہے وہ ایسا ہے کہ جب وہ عمران خان کے قریب آتے ہیں یا ساتھ ہوتے ہیں تو پھر بہت سارے لوگوں کی وہ امپورٹنس نہیں ہوتی اور اسی لئے وہ لوگ جن کو اپنا خطرہ لگا رہتا ہے کہ اگر جانگیری ترین واپس آئے تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا وہ جانگیری ترین کے خلاف خبریں دیتے رہتے ہیں چلواتے رہتے ہیں تو جانگیری ترین صاحب ناراض ضرور ہیں اور ان کو افسوس بھی ہے اس بات کا افسوس ہے ہم نے خود دیکھا ہے میڈیا نے دیکھا ہے کہ پرائمیسٹر آفیس سے کیسے ان کے خلاف خبریں چلوائی گئیں ان کے خلاف کمپین چلوائی گئیں وقتن فوقتن خبریں چلوائی جاتی ہیں تو اس بات میں وہ ناراض ضرور ہیں ان کو شکوہ بھی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ انولی کی طرف چلے جائیں یا پی بلز پارٹی کی طرف چلے جائیں یا انٹی امنان خان جلے جائیں یا ان کے جو گروپ سمجھا جاتا ہے یا ان کے درجنوں ایمین ایس ایم پی ایس آج بھی ہر چیز ان سے پوچھتے ہیں کہ جی ترین صاحب کیا حکم ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کی پالیسی ٹھیک ہے جی صدیق جان بہت شکریہ آپ کی بڑی خبر کے لیے آپ کے تدر اور ناظرین پیمرہ چیئرمن سلیم بیگ اب تک اپنی اسی ہٹ دھرمی پر قائم ہے اور اب تک کسی دارے کی جانب سے ان کی ناہلی پر کوئی نوٹس نہیں لیا گیا بلکہ جب بھی چیئرمن پیمرہ ان کی ناہلی کی آواز اٹھانے کی جرم میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاہر چند دن کے بعد کوئی نہ کوئی بہانہ بقاعدہ تلاش کرتے ہیں کبھی نوٹس بھیج دیتے ہیں کبھی لائسنس ہی موطل کر دیتے ہیں آج بھی میری ہمیشہ کی طرح چیف جسر پاکستان و مطلقہ حکام سے گزارش ہے کہ چیئرمن پیمرہ سلیم بیگ کو فوری ان کے اہدے سے ہٹایا جائے اور کسی اہل شخص کو میرٹ کی بنیاد پر اس کرسی پر اس اہدے پر بٹھایا جائے